پتنگے اور دور برامت کر لی رات گرگڑی شاہو پولیس پتنگے بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مار کر مالک کو حراست میں لے لیا جبکہ پولیس نے چھے سو پتنگے تین ہزار خام پتنگے اور بانسی گوند بلیٹ تیرہ دھاتی کیمیکل دور کی چرخیاں برامت کر لی ایس پی سیوے لائن رضا صفدر کاز بھی کہنا ہے کہ پتنگ فیروش عبدالوحید نے گھر میں پتنگ سازی کی اور مینی فیکٹری لگا رکھی تھی ملزم ریکارڈی آفتہ تھے عبدالوحید عرف بولا نامی شخص ہے جو علامہ اکبار روڈ پہ رہیش پذیر ہے اور اس نے اپنے گھر کے اندر ہی ایک خفیہ کارخانہ بنا رکھا ہے جس میں یہ پتنگیں تیار کر کے سپلائی کرتا ہے اور شہر میں جو ہے وہ موت یہ بانٹنے کے مترادف ہے تقریباً چھے سو جو ہے وہ پتنگیں تیار شدہ ہیں اسی طرح اس سے زیادہ مٹیریل جو ہے دگنا وہ جو کاغذ موجود ہے ٹیبل پہ وہ کاغذ ہے جس سے یہ تیار کی جا رہی ہیں کاغذ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بیک پہ بھی کچھ ہم نے سیمپل کے طور پر رکھا ہے بانس ہے جس کو کاٹ کے اس کا چھتیر بنایا جا رہا ہے اسی طرح کیمیکل ہے اور کیمیکل کے ساتھ انتہائی جو خطرناک چیز ہے وہ شیشہ ہے جس کو پیس کے جو ہے گرائنڈ کر کے یہ ٹیبل کی اس سائیڈ پہ کیمراز والی سائیڈ پہ مشینے بھی ہیں اور وہ کیمیکل اور شیشہ بقاعدہ جو مٹیریل ہے جس کو پیس کے اس کے اندر جو ہے وہ ملا کے جو دور اور داگہ موجود ہے اس میں جو جس کو مانجا کہتے ہیں مانجا لگا کے یہ جب کائٹ فلائنگ کرتے ہیں تو یہی گلے کاٹنے کا سبب اللہ علیہرہ